بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامید اسلام علیکم ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ قریب 60% نوجوانوں پر مشتہ بھی ہیں تاہم نوجوانوں کی موٹیویشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا علمیہ پایا جاتا ہے آج میری مفتگو کا موضوع نوجوانوں کی موٹیویشن کے حوالے سے پائے جانے والا علمیہ ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے حوالے سے نوجوان قلیدی کردار ادا کر دی تاہم نوجوانوں کے اندر ایک ویزن ہونا ایک بہت بڑا مقصد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان کا ویزن اور ان کا مقصد ہی ان کی زندگی کو آگے کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے میں اپنے پاکستانی نوجوانوں کے موٹیویشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک امریکن سائکالوجسٹ ابراہم میسلو کی ایک تھیری کاسا آرہا ہوگا امید ہے کہ اس سے ہمیں اپنے نوجوانوں کا بہت بڑا علمیہ سمجھا سکے گا ابراہم میسلو نے انسانوں کی موٹیویشن کے حوالے سے یا یوں کہیں کہ کوئی انسان کیوں کر کام کرتا ہے سمجھانے کے لیے انسانوں کی ضروریات کی درجہ بندی کی کہ ہر انسان اپنی ضرورت کے تحت ہی متحرک ہوتا ہے اس کی ضروریات ہی اسے کام کرنے پر اکساتی ہیں سب سے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انسان کی خوراک بھوک پانی نین سیکس یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو آپ کو کام پر اکساتی ہیں آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں پیاس لگے گی تو اٹھیں گے بھوک لگتی ہے تو اٹھ کر کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں یا حیاتیاتی یا بائیواجیکل نیڈز بھی ان کو کہا جاتا ہے آپ کو بھوک لگی آپ نے کھانا کھا لیا اب ایک اور ضرورت آپ کے کام آ سکتی ہے اور وہ ہے سیکیورٹی نیڈ سیکیورٹی نیڈز سے متعلق یعنی لفظ سیکیورٹی کا ہمارے ملک میں ہمیشہ یعنی وہ سیکیورٹی دوسری طرف چلا جاتا ہے یہاں اس سیکیورٹی سے مراد آپ کی ان بنیادی ضروریات کی سیکیورٹی ہے یعنی آپ نے صبح کو تو کھانا کھایا اب آپ اس چیز کی یقین دھانی چاہتے ہیں کہ آپ کو رات کا کھانا بھی ملے آپ کو کل بھی کھانا ملے یہ نیڈز سیکیورٹی نیڈز کہلاتی ہیں پھر یہ ایک انسان کو کام پر اُساتی ہیں جب یہ نیڈز بھی انسان کی فلفل ہو جاتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں تو مزید انسان ان چیزوں کے لیے متحرک نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد اگلے درجے کی ضروریات جنہیں کہ ہم معاشرتی ضروریات کہتے ہیں وہ انسان کو کام پر اُساتی ہیں یعنی پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پہچانے اس کے ساتھ بات کرے اس کی بات سنے ان کے ساتھ کھیلے اُٹھے بیٹھے ہم اسے سوشل نیڈز یا معاشرتی ضروریات کہتے ہیں پھر یہ ضروریات ایک انسان کو کام پر اُساتی ہیں جب انسان کی یہ ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ کسی گروپ کا حصہ بن جاتا ہے دوستوں کا ایک ہلکہ بنا لیتا ہے اپنا پھر وہ چاہتا ہے کہ دوستوں کے اس ہلکے میں سب سے زیادہ اہمیت اُس کو دی جائے ہر وقت اُسی سے مشورہ کیا جائے اُس کی بات سنی جائے وہ اس سوشل گروپ کا لیڈر بننا چاہتا ہے ہم اسے ایسٹیم نیڈ رہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جس گروپ کا حصہ بنا ہے وہ اس گروپ میں سب سے اہم فرد بڑھ جائے پھر یہ ضرورت انسان کو کام پر اُکساتی ہے اور وہ اس کے تحت تبدو اور محنت کرتا ہے جب یہ ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور ضرورت اس کے ذہن میں آتی ہے جسے کہ ہم سیلف ریالائزیشن کہتے ہیں جہاں سیلف ایکٹولائزیشن دیکھتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس طرح ہو جائے جیسے کہ وہ سوچتا ہے یہ ضرورت ایک طرح سے بڑے بڑے لیڈرز کے دماغ میں آتی ہے یہ ان پر اُکساتی ہے تو اب ہم ان ضروریات یا نیڈز کی کلاسیفیکیشن یا درجہ بندی کو اپنے نوجوانوں کے طرف لے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان کس کس ضرورت سے متاثر ہوتا ہے میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ قریب اسی فیصد لوگ چاہے وہ نوجوان ہیں یا ان کے والدین وہ کیا سوچتے ہیں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میں مجورٹی کی بات کر رہا ہوں وہ محض یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے اچھا جی ماں باپ بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوگا اس کی نوکری لگے گی اور پھر ہم کیا کریں گے اس کے لئے کمرہ بنائیں گے اور اس کی شادی کر دیں گے ہمارے نوجوان کی کہانی یہاں آ کر ختم ہو جاتی بیٹا پیدا ہو گیا بیٹے کی تعلیم اور پھر اس کی شادی یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ ساری ضروریات کون سی ہیں یہ بنیادی ضروریات ہیں ہماری کہانی ہمارے نوجوان کی کہانی ہمارے معاشرے کے والدین کا ویژن جہاں تک میں کہوں گا کہ وہ بس اتنا ہی ہے جس کا تعلق صرف اور صرف بنیادی ضروریات کے اوپر گھومتا ہے اس سے آگے کی نیڈز کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں جبکہ اس کے برعکس ترقی آفتہ دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضروریات سٹیٹ یا سوسائٹی کی طرف سے گیرنٹیڈ ہوتی ہیں وہ اس کی فل فیلڈ ہوتی ہیں مکمل ہوتی ہیں اس کی زندگی کی کہانی آگے کی یا آخری درجے کی دو ضروریات سے شروع ہوتی ہے تو ضرورت کس چیز کی ہے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے تمام والدہین کو اپنا ویجن بلند کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اتنا ہی سوچیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے ان کو روزگار یا نوکری دلانی ہے اور بس اس کے بعد ان کی شادی کر دینی ہے اور ان کی زندگی کی کہانی یہاں ختم ہو جائے گی تو ہم کبھی بھی ایک ترقی آفتہ قوم نہیں بن سکتے ہیں ہمیں اپنا ویجن بلند کرنا ہے ہمیں اپنے مقاسد کو بلند کرنا ہے جتنے بڑے مقاسد ہوں گے اتنے بڑی اچیومنٹس ہوں گی بہت شکریہ